پید شاہ جہاں صدا رمضا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا اسلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن یکم رمضان المبارک سے آج تک آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی ہے پورا رمضان المبارک یہ بابرکت لمحات رحمت مغفرت جہنم سے ازادی کے تینوں عشروں میں ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم مختلف موضوعات پر جن میں عبادات کے حوالے سے بھی گفتگو ہو سکے عقائد کے حوالے سے گفتگو ہو سکے معاملات اخلافیات کے حوالے سے گفتگو ہو سکے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل اسٹوز ہیں معاشرتی مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوئی آج بھی مہمانوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور بہت ضروری یہ موضوع ہے آج کے ہمارے معاشرے میں رشتہ دار رشتہ داروں کے مہمان بنتے ہیں بہن بھائی دوسرے بہن بھائیوں کے مہمان بنتے ہیں بعض کا دو صحباب جو ہیں وہ مہمان بنتے ہیں کولیگز جو ہیں دوسرے کے مہمان بنتے ہیں تو مہمان نوازی کے اصول کیا ہیں آداب کیا ہیں مہمان نوازی ہے کیا قرآن و سنت اور اسلامی تعالیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہانمائی کرتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام آل بیت کرام علیہ مردوان ہمارے اسلاف ان کا انداز مہمان نوازی کے حوالے سے کیا تھا اس پر ہم کلام کریں گے ہمارے ساشری کے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامی سکرولر جناب پروفیسر علامہ زیاد مصطفی قمر نظامی صاحب اور ان کے ساتھ نبیاء رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازم مدہ سرائی کے لیے جناب قاری عمران فخر سیالوی صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو پشاہ کرتا ہوں سب سے پہلے علامہ زیاد مصطفی قمر نظامی صاحب مہمان کیا ہے اور مہمان نوازی کیا ہے اس سے مراد کیا ہے عام فہم سادہ لفظوں میں ہمارے ناظرین کیا برحام مائی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلیم علی رسولکل کریم و آلہ التوہرین سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں صدای رمضان کے حوالے سے یہ خوبصورت پروگرام انہوں نے انعقاد کیا ہے اور پورے رمضان المبارک میں سہر و افطار کی ٹرانسویشنز کے حوالے سے بہت سارے علماء اکرام تشریف لاتے ہیں مجھے بھی آپ نے موقع دیا اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے مہمان عربی میں اس کو عددعیف کہا جاتا ہے تو مہمان وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی خوش نصیب انسان کی جانب بھیجا گیا ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کی ہم خاطر توازو کرتے ہیں یا کوئی ایسا انسان جو ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کی کھانے پینے کا احتمام اس کے لئے کرتے ہیں بیٹھنے کا اچھا انتظام کرتے ہیں اس کے رہنے کا آرام کرنے کا احتمام کرتے ہیں جو کچھ وقت کے لئے قیام کرتا ہے جی کچھ وقت کے لئے قیام کرتا ہے ہمارے ہاں تشریف لے کر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم مہمان کہتے ہیں تو مہمان نوازی یہ سنتِ انبیاء بھی ہے مہمان نوازی حضور کے فرامینِ آلیہ سے بھی ملتی ہے مہمان کی عزت کرنا مہمان کی توقیر کرنا مہمان کا اکرام کرنا اس کے حوالے سے حادث مبارکہ میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے قرآن و سنت اور بالخصوص اسی قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی تذکریں ملتے ہیں تو ان پر بھی ضرور کلام گیلتا کہ ہمارے نوجوان نسل مسلمانوں کو پتا چلے اور ان میں ایک رغبت پیدا ہو انسپائریشن ملے کہ حقیقت میں ہمارے جو اسلاف تھے اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر قرآن اور حدیث جو ہمارے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہے اس میں بھی مہمان نوازی کا ہمیں درس ملتا ہے قرآن پاک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے ان کے واقعات کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے اس کائنات کے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر مہمان نوازی کے فرائے سے انجام دیئے ہیں اور مہمان نوازی میں تو اتنے وہ مخیر تھے اور اتنے بڑھ چڑ کے خرچ کیا کرتے تھے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک آپ کی محفل میں آپ کے دستخان پر کوئی اور ساتھ مہمان موجود نہیں ہوتا تھا اکیلے کھانا نہیں کھاتے دور دور سے کئی کئی میل چل کے مہمان کو تلاش کر کے لے کر آتے تھے اور اتنا احتمام تھا کہ آپ کے گھر کے چاروں جانب دروازے تھے کہ جو مہمان جہاں سے آئے جو دروازہ قریب ہو وہاں سے داخل ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائے تو آپ مہمان نوازی کے حوالے سے بڑے معروف تھے اور اتنی مہمان نوازی تھی کہ لوگ جانتے تھے بلکہ فرشتے بھی آتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اکثر مہمان بن کے آیا کرتے تھے تو یہ کتنا بڑا ایک ان کے لیے ہے کہ وہ مہمان نوازی فرماتے تھے اور پوری دنیا کے اندر ہی نہیں آسمانوں کی دنیا میں بھی وہ مہمان نواز کے حوالے سے معروف ہو گئے ان کے چرچے تھے اور دیکھیں ہم بھی ملت عبراہیمی پر ہیں جی بلکہ قربانی ہم کرتے ہیں سنت عبراہیمی کی یاد میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت عبراہیمی سمجھ کر ہم مہمان نوازی بھی کرتے ہیں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا مستحسن عمل ہے یہ ایک مصحاب عمل ہے لیکن پھر اس کی اگر ہم ڈیپ ہو کر اس کو پڑھیں اس کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ جو دیہاتوں کے اندر مہمان آتا ہے دیہاتوں میں آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کرنا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ دیہاتوں کے اندر نہ ہوتلز ہوتے ہیں نہ کوئی کھانے پینے کا باہر اچھا انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر تو اس کی مہمان نوازی کرنا اس کو ٹھہرانا اس کی اچھی رائے اس کے انتظام کرنا اور اس کو کھانا اچھا کھلانا یہ واجب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں باہر سے کچھ نہیں کھا سکتا تو شہروں کے اندر ہر طرح کا انتظام موجود ہوتا ہے وہ باہر سے کئی سے کھا کے بھی آسکتا ہے یا کچھ دیر کے لیے جا کر بھی کھا سکتا ہے تو وہاں بھی چاہیے شہروں میں بھی کہ مہمان کو اچھا کھانا کھلایا جائے اچھے کھانے کے انتظام کیا جائے لیکن چونکہ شہروں میں انتظام موجود ہوتا ہے وہ کہیں اور سے بھی کھا سکتا ہے اس اعتبار سے وہ مصحب عمل ہو جائے گا حدیث مبارکہ میں حضور سکید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین اور آخرت پر ایمان لاتا ہے فَلْيُكْرِمْ دَيْفَهُ اس کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی مہمان کی تقریم کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس کا احترام کرے تو اس سے ہم اگر دیکھیں تو مہمان کی عزت کیا ہے مہمان کی عزت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں ہمیں حضور کی تعلیمات سے یہ پتا چلتا ہے خندہ پہشانی کے ساتھ ملے اور مہمان جب آئے تو اپنے ماتھے پر بل نہ ڈالے کیونکہ یہ تو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے اور یہاں تک ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو وہ مہمان اپنے ساتھ اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے اور جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو جتنی بھی مسائب پریشانیاں مشکلات اور تنگیاں اس انسان کی ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے تو یہ مہمان بلکہ حادث مبارکہ میں ایک شخص مہمان کو بڑا عجیب سمجھتا تھا کہ میرے گھر میں مہمان آئے اور وہ اپنے ماتھے پر بل ڈال لے نا حضور صحیح عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک دن مجھے مہمان بناو حضور اس کے گھر مہمان بنے وہ کتنا خوشنصیب انسان ہے جس کے مہمان حضور بنے اور حضور نے خود فرمایا کہ میں تمہارے گھر میں آؤں کیونکہ حضور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وہ غلام تھا اس لئے حضور کو تو بڑے خوشی کے ساتھ اس نے قبول فرمایا حضور نے فرمایا کہ جب میں تمہارے گھر سے واپس نکلوں تو تم میرے پیچھے دیکھنا جب حضور اس کے گھر میں تشریف لے کے گئے اور گھر سے واپس نکلے تو وہ کیا دیکھتا ہے حضور کے پیچھے پیچھے وہ حشرات وہ جانور موسی جانور جو ہیں وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں تو حضور سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ یہ وہ تمہاری مشکلات وہ پریشانیاں ہیں جو تمہارے گھر کے اندر موجود تھی مہمان آیا ہے مہمان واپس جب نکلا ہے تو یہ ساری چیزیں لے کر جا رہا ہے اس لیے تم مہمان کی عزت کیا کرو مہمان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرو جب تمہارے گھر مہمان آئے تو مہمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو اور یہاں پر پھر مہمان کے آداب بھی کچھ بتائے گئے ہیں کہ مہمان تین دن کے لیے مہمان ہوتا ہے حضور سے کی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے موارکہ بخاری شیف میں موجود ہے فرما ہے تین دن کے لیے مہمان ہوتا ہے پہلے دن جو ہے وہ صبح اور شام کا جو کھانا وہ بڑا پورے احتمام کے ساتھ تکلف کے ساتھ کھانا اچھا کھلاو پھر اس کے بعد دو دن جو ہیں وہ گھر میں جو بھی کھانا بنا ہو معمول کا کھانا وہ کھلاو تین دن کے بعد مہمان جو ہے وہ مہمان کے اصول سے نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر جو آپ اس کو کھانا کھلاوگے پیلاوگے اس کے احتمام کروگے وہ صدقہ خیرات میں شمار کیا جائے گا لیکن وہ پہلے تین دن کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو تم اس کو کھلاوگے اس کا ذرہ برابر بھی حساب نہیں لیا جائے گا ہم عام کھانا کھاتے ہیں ہم سے کل قیامت والے دن اس کا حساب لیا جائے گا لیکن جو مہمان کو ہم کھانا کھلائیں گے مہمان کے کھانے کا ہم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اور یہ مہمان نوازی کا سب سے بڑا اللہ رب العالمین ان کا احسان ہے مہمان نوازی کرنے والے پر سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ایک آپ بھی فرما رہی ہیں فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں مہمان بنتے ہیں اسی طرح ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جس میں وہ ایک بڑا شخص تھا غیر مسلم تھا وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ملتا ہے اس پر بھی ایک شخص حضرت سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کی دستر خان پہ آیا بڑا شخص تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی نعوی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کو جانتا ہے نہیں میں اس کا نام کیسے لوں اس کی تعریف کیسے کروں تو آپ اتنے موہد تھے آپ کی غیرت میں یہ گوارہ نہیں کیا کہ میرے دستر خان پہ بیٹھ کر وہ انسان کھانا کھائے جو میرے رب کے تعریف ہی نہیں کرنا چاہتا آپ نے فرما کہ آپ اٹھ کے چلے جاؤ وہ اٹھ کے چلا گیا کچھ دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور کہا اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے کہ اس بوڑے کو اتنے سالوں سے میں خدا ہو کر وہ میرا نام نہیں لیتا میں پھر بھی رزق دے رہا ہوں تو نے ایک لکمے کے لئے اس کو اٹھا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے واگے اس کے پیچھے تشریف لے کر گئے اس کو دور سے تلاش کر کے لے کر آئے اس نے کہا میں تب جاؤں گا مجھے پہلے یہ بتائیں مجھے اٹھا دیا تھا اب بٹھانے کے لئے آپ کیسے آمادہ ہوگے میں اسی شرط پر کہ آپ کے رب کا نام نہیں لوں گا میں کھانا کھاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم آؤ میرے دستر کھان پر کھانا کھاؤ جیسے تم کھانا چاہتے ہو ویسے آ کر بیٹھو وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے وجہ بتائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب تم اٹھ کے گئے تو اللہ رب العالمین کے جانب سے مجھے پیغام آیا کہ میں اتنے سالوں سے اس بندے کو کھانا کھلا رہا ہوں وہ میرا نام نہیں لیتا تم نے تھوڑے سے لکموں کے لیے میرے نام لینے پر مجبور کر دی اور اپنی محفل سے اٹھا دیا ہے تو وہ شخص اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت میں شامل ہو گیا اور اللہ رب العالمین کے وحدانیت پر ایمان لے آیا کہ جس رب نے میرا اتنا خیال کیا ہے میں اس کا نام بھی نہیں لیتا اور وہ اتنا کریم ہے کہ وہ میرے ساتھ مہربانی فرما رہا ہے تو میں تو پھر بندہ ہوں تو وہ اللہ رب العالمین کا پکا بندہ اور سچا بن گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر وہ بھی ٹھیک ہے کہ جو اللہ رب العزت کے وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا اور اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھا رہا وہ اس قابل نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت کی شان وہ وراء وراء ہے اللہ رب العزت و رب العالمین ہے یہ بھی ان کی بھی اللہ کی محبت میں انہوں نے یہ عمل کیا بلکل اور اللہ تعالیٰ چونکہ تمام کائنات کا پالنے والا اس کی شان کو یہی زیب دیتا ہے وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے بیگانوں کو بھی دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائک ارشاد فرما دیا اس میں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہم معادلہ سمع معادلہ ان کی شان میں گفتگوئے سے کریں یہ بھی ہماری تعالیم اور تبیت کیلئے ہی ہے اس کے علاوہ بالخصوص مہمان نوازی کے عداب کا ذکر آتا ہے اور مہمان کے عداب کیا ہے مہمان کیسے مہمان بند کر جائے اور مزبان کیسے مزبانی کر کے دکھائے اس حوالے سے بھی مختصر اس میں ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی سوال کی جانب آؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہت المکرمہ سے حجرت فرما کہ مدینہ طیبہ میں تشریف لے کر آ رہے ہیں مدینہ طیبہ میں اعلان ہو گیا کہ پیغمبر آفرزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں سارے لوگ مکہ سارے مدینہ طیبہ کے باہر استقبال کے لئے پہنچ گئے جب سارے لوگ پہنچے تھے حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے کہا کہ میں سوچا میں جاؤں وہ کہتے کیا ہیں ان کی بات تو سنون کو دیکھوں تو صحیح وہ ہیں کون کیونکہ آپ بہت بڑے مناظر تھے جہودیوں کے طرف سے مناظرے کیا کرتے تھے قرآن ظہور کے بہت بڑے عالم تھے تو آپ آئے انہوں نے کہا کہ آخری نبی کی نشانیاں بھی میں نے پڑھ رکھی ہیں اگر انہوں میں نشانیاں مل گئیں تو میں ان پر ایمان لے آوں گا سب سے پہلی کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں سنوں تو سہی وہ جا کر کہتے کیا ہیں دیکھوں تو سہی وہ ہیں کیسے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر مدینہ طیبہ سے لوگوں کے ساتھ آیا اور میں نے کیا دیکھا ریاست مدینہ کے قیام پر حضور نے جو سب سے پہلا خطاب فرمایا جو سب سے پہلا حضور نے کلام فرمایا حضور نے جو پہلا منشورتہ فرمایا وہ کیا تھا حضور نے اشارت فرمایا آپس میں سلام کو پھیلا دو ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرو اور سلامتی ایک دوسرے تک پھیلاو وطعیم الطعام اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاو تیسرے نمبر پر فرمایا نماز اس وقت ادا کرو جس وقت لوگ آرام کر رہے ہوں تو ان تین پیغامات میں حضور نے جو دوسرے نمبر پر پیغام دیا وہ پیغام کیا تھا کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاو تو مہمان نوازی کرنا اتنا اہم ہے کہ حضور ریاست مدینہ کے قیام کے وقت جو تین اہم چیزیں بیان فرما رہے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاو مہمان نوازی کرو تو مہمان نوازی اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور نے اپنے تاریخی خطبہ میں تاریخی خطاب میں ایک نئی ریاست کے قیام کے موقع پر اپنے لوگوں کو جو پیغام دیا اپنے ریایہ کو جو پیغام دیا اس میں یہی فرمایا کہ ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرو تو آپ کے سوال کے جانب آتا ہوں کہ مذبان مہمان کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہے تو مذبان کے جو احقوق ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ مہمان جو کسی کے گھر میں آتا ہے وہ کسی کے گھر میں آئے تو اس کے لیے کیا آداب ہیں وہ بھی ضروری ہیں تو مہمان کو چاہیے کہ مذبان جہاں پر اس کو بٹھائے وہیں پر بیٹھ جائے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں گھر کے ماحول کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں چونکہ وہ پرداداری کے بھی معاملات ہوتے ہیں لوگوں کی پرائیویسی بھی ہوتی ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو مہمان کو چاہیے کہ مذبان جس مقام پر اس کو بٹھائے وہیں پر بیٹھ جائے بجائے اس کے کہ وہ اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دے اور دوسرے نمبر پر جو اس کو کھانا دے اس کھانے کو خوشی کے ساتھ قبول کرے اور اس کو کھائے عیب نہ نکالے اس میں یہ نہ کہے کہ یہ اچھا نہیں اگر پسند ہے تو کھائے نہیں پسند تو چھوڑ دے لیکن اس کھانے میں عیب تلاش نہ کرے اور پھر جو کھانا وہ کھلائے اس کھانا کھلانے پر اس کا شکریہ آدھا کرے اور وہ اتنی دیر وہاں پر قیام کرے جتنی دیر مذبان اس کو برداشت کر سکتا ہے چونکہ آج دور کیسا ہے آج ہر بندہ بہت زیادہ مصروف ہے ایک ایک وقت ایک ایک لمحہ جو ہے ایک ایک منٹ جو ہے بہت قیمتی ہے تو مہمان جب کسی کے گھر میں جائے تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس بندے کے پاس جا رہا اس کا وقت کتنا قیمتی ہے اس اعتبار سے اس کے پاس رہے زولتو فرمائے نا تین دن تک وہ مہمان رہ سکتا ہے اگر کوئی مجبوری نہیں تو اس کے مجبوری نہیں وہاں رہنے کے تو پھر الگ بات ہے لیکن تین دن تک مہمان رہ سکتا ہے لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو تین دن تو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے گھریلوں معاملات ہوتے ہیں اس وقت کیا تھا اس وقت بڑے گھر ہوتے تھے کھانے پینے کے بھی اچھے احتمام ہوتے تھے کھلا اور وسیع رہنے کا انتظام ہوتا تھا آج شہروں میں دیکھیں لوگوں کی رہائشیں بلکل مختصر سی ہیں یعنی اگر مجبوری نہیں تو تین دن ضروری بھی نہیں لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر مہمان کو تین دن کم از کم اس کو بھی مہمان نوازی لازمی کرنے چاہیے دونوں طرف سے یہ بھی ایسا معاملہ ہو کہ مہمان بھی مشکل میں نہ پڑے اور مجبان میں مشکل نہ پڑے مہمان بھی اتنے تکلفات میں نہ پڑ جائے کہ مجبان سمجھنے لگ جائے کہ یہ کیا میرے سامنے کر رہا ہے تو اتنے تکلفات میں بھی نہیں پڑنا چاہیے اور لیکن اس کی عزت افضائی میں اس کی مہمان نوازی میں کوئی قصر بھی نہیں چھوڑنے چاہیے رحمہ صاحب یہاں پہ تو آج ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بالکات مہمان گیا اور آج کا جو ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کچھ فیشن کے طور پر بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں کول ڈرنکس فلان فلان اس سے اچھی چیز دودھ یا اور کوئی چیز پیش کر دی اس سے اچھی تھی صحت کے لیے بھی ویسے بھی نیچرل ہی بھی تو وہ جب تک وہ کول ڈرنکس ہی ہے اس طرح جو لوازمات مشہور ہیں معروف ہیں وہ پیش نہیں کیا جاتے تو وہ مہمان سمجھتا ہے میری تو مہمان نوازی بھی نہیں بلکل یہ حالانکہ اس کو سوشنٹ چاہیے جو اس سے بہتر چیز مجھے دی جا رہی ہے جو ایک نیچر کے قریب چیز ہے وہ چیز مجھے مل رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس چیز کو زیادہ اہمیت دے حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں جب تک چکن ہمارے سامنے نہیں تب تک ہماری مہمان نوازی نہیں ہوئی جب تک کول ڈرنک نہیں کہ ہماری مہمان نوازی نہیں ہوئی حالانکہ فروٹ وغیرہ فریش کیونکہ یہ سبھی کیمیکلز یا ارٹیفیشلز تیار کردے ہیں جو نیچرل چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردے ہیں ان میں جو غزائیہ تھے وہ ان میں تو نہیں ہوئی جو ان میں نہیں ہے بلکل وہ چیزوں کو اہمیت زیادہ دینی چاہیے بلکل صحیح ناظرین مہمان نوازی اور مہمانوں کے حقوق کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ان بابرکت علمہات میں یہ موضوع بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں جیسے علام صاحب نے گفتگو کی کہ بعض قد مہمان جو ہیں وہ یوں بھوری بستر اپنا سارا علپیٹ کر میزوان کے پاس جاتے ہیں کہ جیسے اب صدیوں یہیں ہم نے گزر بسر کرنی ہے اور پھر وہ گھر میں رہنے والے جو میزوان ہیں وہ بھی اکتا جاتے ہیں یہ بھی معامل ہوتا ہے بعض قدیس کے برقس معاملہ ہوتا ہے جو میزوان ہیں وہ ماتے پر تیوریاں اور بل ڈال لیتے ہیں اور بڑے ناغواری کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیوں آگئے ہیں تو اس حوالے سے وہی بات کہ کم از کم تین دن دونوں طرف سے یہ مہمان بھی تین دن ٹھہر سکتا ہے اور میزوان بھی کم از کم تین دن تو مہمان نوازی لازمی کرے اس سے آگے جو ہوگا وہ صدقہ میں ہوگا خیرات میں ہوگا پھر اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ دونوں طرف کے مہمان ہے یا میزوان ہے ایک دوسرے کو خندہ پیشانی سے ملیں محبت سے پیش آئیں اور دونوں ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھیں میزوان جو ہے وہ مہمان کے جو کھانا پینا اور رہنا سہنا اس کا معاملات کا خیال رکھے اور مہمان بھی اپنی حدود اور قیود کو دیکھتے ہوئے کہ پردہ داری کے معاملات ہیں یا اگر میزوان جو ہے وہ کچھ زیادہ مالی حیثیت تو اس کی نہیں ہے تو پھر زیادہ مطالبات بھی نہ کرے اور اگر وہ کوئی عام چیز یعنی سادہ انداز میں بھی لے آتا ہے پیش کر دیتا ہے تو اس کو قبول کر لے اس پر مزید بگفتگو ہوگی ہم ان برکت لمحات میں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سناخانی کے لیے ایک کلام شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سناخان جناب قاری عمران فخر سیالوی صاحب جی قاری عمران فخر سیالوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ ناز میں بلہ عقیدت ان کی محکن دل کے غنچ کھلا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے غنچ کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچ بسا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچ بسا دیئے ہیں سوحان اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں سبحان اللہ میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں درب بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں سبحان اللہ ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بولا دیئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بولا دیئے ہیں سب غم بولا دیئے ہیں جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناز نے سامین نائن نیوز ایچلی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان مباری کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی اہم آج کا ضروری موضوع مہمانوں کے حقوقی سوالے سے مفتگو ہو رہی ہیں اب بعض قطع ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بن سال کے دور پہ میں ہم کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں تو انہوں نے ہماری خاطر توازو کی پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم خاطر توازو کریں گے اور پھر دونوں جانب سے موازنہ کیا جائے گا کہ میں گیا تھا تو اس نے یہ کھلایا تھا یہ پلایا تھا اور پھر وہ دوسرا جو بھی مہمان ہوگا وہ آئے گا تو وہ بھی اس بات کو نوٹ کرے گا کہ اچھا یہ میرے پاس آئے تھے ہم نے یہ کھلایا تھا اب میں ان کے پاس آئے ہوں تو انہوں نے کیا کھلایا پھلے یعنی ایک کمپیٹیشن والا معاملہ بن جاتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر معاملے میں بالخصوص دنیاوی معاملات میں کمپیٹیشن چل رہا ہے جی ایڈوکیشن میں بھی کمپیٹیشن ہے جی دیگر معاملات میں بھی کمپیٹیشن ہے لیکن کیا نیکیوں میں بھی کمپیٹیشن ہے کیا اخلاص میں بھی کمپیٹیشن ہے کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں بھی کمپیٹیشن ہے کیا اللہ کی یاد میں مہو رہنے میں بھی کمپیٹیشن ہے کیا روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کے لیے اس میں بھی کمپیٹیشن ہے یہاں ہم نہیں دیکھتے دنیاوی معاملات میں کھانے پینے لپاس گھر بنگلہ بیلنس بینک بیلنس ہر چیز میں ہم اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آلہ سے آلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کمپیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوڑ ہے مقابلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے لیکن جہاں کہ اس مغفرت اور جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی جو طول و عرض ہے وہ زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے وہاں ہم نے سبقت اختیار کرنی تھی وہاں ہم نے دوڑ لگانی تھی وہاں کمپیٹیشن ہونا تھا اس کمپیٹیشن اس مقابلے کی دوڑ سے ہم پیچھے آگے اور جہاں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا وہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے سے آگے نکل جائیں اللہ حمد صاحب یہ دیکھئے یہ معاملہ بھی ہے اور بقائدہ بعض کت گنوایا بھی جاتا ہے کہ تم میرے پاس مہمان آئے تو میں نے ایسے تمہاری مہمان نوازی کی تھی یہ فلاں فلاں جی چیز یہ یہ چیزیں تیار کروائیں تھی تو اب میں آ رہا ہوں یہ چیزیں تیار کروانا یا پہلے نبی کہا جائے تو بعد میں ضرور جتلایا جاتا ہے کہ یہ میرے نے ایسا معاملہ کیا تھا تم نے کیا کیا یہ بھی ضروری ہے مہمان نوازی کے لئے اسلامی تعلیماتی سوالے سے آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہم اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں کمپیٹیشن ہمارا ہو جاتا ہے کہ فلاں نے اتنا کھلایا ہم اتنا کھلا رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنا کھلایا تھا تم اتنا تھوڑا کیوں احتمام کیا یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے جا کر بعد میں باتیں سناتے ہیں ڈائریکٹ بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ ایسی ہوتے ہیں جو آپس میں ساتھ ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک ایسی بات بھی ہو جائے گی کہ جو دوسرے بندے کو تکلیف دینے والی ہے تو مہمان بننے کا مقصد قطن یہ نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو تکلیف دی جائے ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق اور اپنے حیثیت کے مطابق بندہ کر سکتا ہے اگر وہ جان موجھ کے کنجوسی کر رہا ہے تو یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن پھر بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس میں رضا الہی مطلوب ہے مہمان کو کھانا کھراتا ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا نام بنے گا میرا چرچہ ہوگا فلان جگہ پر جا کر یہ کہے گا کہ اس نے بہت اچھا احتمام کیا تھا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہئے ایسا اگر کریں گے تو سارا سواب ضائع ہو جائے گا اور ریاکاری میں آ جائے گا ایک اور بھی معاملہ ہے ہم رشتہ دار یا دوست کوئی تھوڑا مالی احسیت بہتر ہوگی نا تو ان کو تو ہم مہمان بنائیں گے کہ یہ چلو جی تعلقات بنیں گے اور پھر یہ بھی ہمیں مہمان نوازی کے لئے بلائیں گے اچھا لیکن جو ہمارے رشتہ دار دوست پروسی محلے دار اگر وہ مالی احسیت ان کی تھوڑی کمزور ہوگی نا ان کو کبھی ہم مہمان نہیں بنائیں گے کہ انہوں نے ہمیں کون سا مہمان بنا لینا ہے یا یہ مہمان نوازی کریں گے بھی تو کیسی یہ مہمان نوازی کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی غریب مہمان آتا ہے یا رشتہ داروں میں یا محلے میں سے کوئی آ جاتا ہے تم اس کو ٹائم نہیں دیتے بلکہ اکثر بڑے گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ مہمان اگر کوئی بڑا اچھے لیول کا ہے تو اس کو باہر جا کر استقبال بھی کرتے ہیں پروٹوکول بھی دیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ حضور صحیح علم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسری اقوام کے بڑے سرداروں کو عزت احترام دیا کرتے تھے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہو یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ ہم مہمان بنے گئے اس میں تو دین اسلام کی اشارت اس میں تو یہ ہے کہ دین اسلام کی اشارت وہ دین کے قریب آ جائے گا وہ تو ایک اور مقصد تھا لیکن ہمارا کیا ہے یہی آج بھی مقصد ہو کہ جو عصر و عمارہ ہیں وہ اسلام کی تعلیم مزید راغب ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس گرد سے کہ وہ ہمارے لیول کے ہیں یا ہمارے لیول سے اوپر ہم تو ان کا استقبال کریں جو لیول سے نیچے آ جاتے ہیں ان کو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے اپنے نوکروں کے ذریعے ہم اس تک کھانا پہنچا دیتے ہیں اور اس کے پاس کچھ لمحہ بیٹھتے بھی نہیں تو یہ مہمان کی بیتوکری ہے حضرت نے فرما فالی جو کریم اس کی عزت کرو اس کا اکرام کرو اکرام سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو تم ٹائم دو وہ اتنا ٹائم نکال کے سفر کر کے تمہارے پاس آیا ہے تم کم از کم اس کے پاس بیٹھو پھر اس میں وہی بات دوبارہ آئے گی کہ سعید عبراہیم علیہ السلام کو ہماری تعلیم کے لیے اللہ رب العزت کیا سا ارشاد فرما رہا اور پھر وہ مہمان کو جا کر خود لا بھی رہی تو پھر یہ تو آج ہمارے لیے بھی درس ہے آج اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ مہمان کو پروٹوکول دینا ہے مہمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور وہ آئے اس کے پاس بیٹھنا ہے ٹائم دینا ہے اچھا کھانا کھلانا ہے اور خود پاس بیٹھ کر کھانا کھلانا ہے مہمان کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے اس بات کیوتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کر مذبان نے کھانا کھا ہے مجھے وقت دیا عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ مہمان آتا ہے مہمان بیٹھتا ہے ہم اس کے پاس تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں آپ کھانا کھاؤ تو کتنا عجیب محسوس کرتا ہے کہ میرے سر پر بھی بیٹھا ہوا ہے اور کھانا بھی میرے ساتھ نہیں کھا رہا اس قابل بھی مجھے نہیں سمجھنا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا ہے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ مذبان ایسے ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا ڈائٹ کی وجہ سے وہ ایک الگ ایشیوز ہیں لیکن کچھ لوگوں کی یہ عادت اور نیچر بن جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھانا کھانا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مہمان جب آئے تو اس کے پاس بیٹھ کر بلکہ ایک حدیث مبارکہ ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ صحابہ کرام اسلاف ہمارے بزرگان دین علماء فقاہ صلحہ عورفہ اولیاء ان کے حوالے سے بھی آپ وہ حدیث مبارکہ بھی ضرور بیان فرمائیں اور ساتھ دو ایک دو واقعات بھی لازمی بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہابہ اکرام کو اتنے پیارے انداز میں موٹیویٹ فرمایا ہوا تھا مہمان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے ایک دن ایک صحابی رسول کے گھر مہمان آئے اور اس مہمان میزبان کے پاس صحابی رسول کے پاس صرف ایک روٹی تھی اور صرف اتنا کھانا تھا جتنا ایک بندہ کھا سکتا ہے ایک بندے کی غزائیت بڑی مشکل پوری ہوتی تھی اب اس نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جب کھانا تیار ہو جائے کھانا تیار کر کے میں ساتھ جا کر رکھوں گا تم دیئے کو ٹھیک کرنے کے بہانے بچھا دینا اور میزبان کا یہ سب سے بڑا ایک آداب بتا دیئے کہ وہ ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھا رہی ہیں اور اگلے بندے کو محسوس مہمان کو یہ ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے حالانکہ حقیقت میں نہیں کھا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میں یوں کروں گا تم دیا بچھا دوگی میں ہاتھ لے کر جاؤں گا اپنے موں کے قریب کروں گا مہمان یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے حالانکہ کھانا تھوڑا تھا میزبان جو ہے وہ نہیں کھا رہا تو علا معاملہ کیا بنا حضور صحیح علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانب مسکرا کے دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہاری مہمان نوازی کے چرچے عرش پہ ہو رہے ہیں اور اللہ رب العالمین تمہاری مہمان نوازی کے صدقے تمہاری بخشش و مغفرات اللہ نے فرما دی مہمان نوازی اللہ کو پسند آگئی اور یہ ایک بہت بڑا دلیل ایک ہمارے لئے ہے کہ مہمان نوازی اگر اس انداز میں ہم کریں گے اتنی عزت کیا کرتے تھے اور کھانے پینے میں اتنا وافر انتظام کیا کرتے تھے اپنے عام کھانوں میں وہ تھوڑا سا کھانا کھایا کرتے تھے لیکن جب مہمان آتا وہ دستر کھان کو بھر دیا کرتے تھے کہ جتنا دستر کھان کو بھر دیں گے اتنی اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا نزول ہوگا حضرت رابعہ بشریہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے آپ کے پاس کچھ مہمان آئے چار یا پانچ کے تعداد میں آپ کے پاس کھانا تھوڑا تھا ایک روٹی تھی خادمہ نے کہا روٹی ہے کہ ہم مہمان پانچ ہیں تو آپ نے فرما یہ صدقہ کر دو وہ خادمہ حیران پریشان کہ یہ صدقہ کر دو تو ان کے حصے میں تو ایک ایک لکمہ بھی نہیں آئے گا یہ اب کیا کھائیں گے حضرت رابعہ بشریہ کا توقع اللہ دیکھئے آپ نے کہا یہ صدقہ کر دو اس نے صدقہ کر دیا کچھ دیر گزری دروازے پر دستک ہوئی ایک شخص آیا کھانا لے کر یہ حضرت رابعہ بشریہ کو دے دیجئے اور آپ نے پوچھا کتنی روٹی ہیں اس نے کہا یہ پانچ روٹی ہیں خادمہ پوچھ ہوگئی کہ پانچ مہمان ہیں پانچ روٹی آگئے آپ نے فرما یہ ہمارے لئے نہیں کسی اور کے لئے آئے ہیں یہ کسی اور کے لئے آئے ہیں تمہارے آقا نے کسی اور کے لئے بھیجی ہیں پھر دروازے پر دستک ہوئی تو پوچھا کتنی روٹی ہیں لے کر آئے ہو کہا دس روٹیاں لے کر آئے ہو کہا یہ ہمارے لئے آئے ہیں اس کو رکھ لو قبول کر لو خادمہ بھی حیران مہمان جو تھے وہ بھی حیران تھے کہا اس میں حکمت کیا تھی پہلے بھی پانچ روٹیاں تھی ہمارے لئے کافی تھی لیکن اب آپ نے قبول کیوں کی حضرت رابعہ بشریہ نے فرمایا کہ پہلے اس لئے قبول نہیں کی کہ میرے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تو اس کے مطابق نہیں آئی تھی میرے رب نے وعدہ کیا ایک نکی کرو اس پہ دس گناہ جر دوں گا میں نے ایک روٹی صدقہ کی ہے اگر دس روٹیاں آئی ہیں تو مجھے پتا جل گیا یہ میرے لئے آئی ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہم مہمان کو اگر اس نظر سے اس خیال سے اس سوچ سے خدمت کریں گے کہ ہم مہمان کی قدر و منظلت اللہ کے رضا سے کرتے ہیں اس کی مہمان نوازی کریں گے تو اللہ ایسے انعامت آف رمائے گا اور ہمارے اسلاف کا تو بہت پیارا انداز سخاص اور پہ چشتیاں کے اندر تو یہ ایک ایسا لنگر جو ہے وہ اسی میں یہاں تک پڑھا تھا کہ چشتی سلسلہ میں اکثر بزرگانے دین ایسے ہیں جو خلافت کے لئے مجاز تب کرتے ہیں جب وہ اس بات کے لئے شرط قرار دے دیتے ہیں کہ تم اپنا لنگر خانہ چوبیس گھنٹے کے لئے اپنے خدام کے لئے مسافروں کے لئے آنے جانوں کے لئے آباد رکھو گے تو اس شرط پہ تمہیں خلیفہ مجاز بنایا جائے گا تو یہ ہمارے چشتیاں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے حضرت پیر پتھان خاجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت واقعہ ہے آپ کی زوجہ محترمہ مائی صاحبہ ایک دن کہتی ہے کہ آپ کے پاس مہمان بہت زیادہ آتے ہیں اور میں پورا دن ان کے مہمان نوازی کرتی رہتی ہوں کھانے پکانے میں مصروف رہتی ہوں فرائز کے علاوہ مجھے عبادت کا وقت نہیں ملتا آپ تو پورا دن عبادت بھی کر لیتے ہیں نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں تصویحات بھی پڑھ لیتے ہیں ذکر الہی کر لیتے ہیں درود پاک پڑھ لیتے ہیں آپ بہت ساری نیکیاں کر لیتے ہیں لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا میں تو آپ کے مہمانوں کے کھانا بنانے میں مصروف رہتی ہوں آپ تو بہت زیادہ ثواب کمالیں گے حضرت شاہ سلیمان تم میرے ساتھ سودا کر لو اس طرح کرو تم کھانا بناتی رو میں عبادت کرتا رہتا ہوں جب شام ہوگی ہر روز تم اپنا کھانا بنانے کا ثواب مجھے دے دینا میں اپنی عبادت کا ثواب تمہیں دے دوں گا تو ہمیں یہاں تک یہ پتا چلا کہ ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوافل عبادت سے بھی زیادہ اس بات کا عجر ہے کہ اللہ کے بندوں کے خدمت کی جائے مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے تو ہمیں اسلاف سے یہ طریقہ ملتا ہے اللہ اکبر آپ نے شاہ سلیمان تونسفی علیہ رحمہ کا ذکر کیا خاجہ کمدین صلی اللہ علیہ رحمہ جو اسی خانوادہ سے فیض یہ خانوادہ ہے آپ کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ لنگر خانے میں بازگات راتوں کو اٹھ اٹھ کر خود تشریف لے جائے کرتے ہیں مہمانوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور انہیں فرمایا کہتا ہے پیر بھائی آپ نے کھانا کھایا ہے اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں پیر بھائی اور اگر کسی نے نہ کھایا ہوتا کوئی لیٹ آتا ہے یا وہ لنگر کی طرف نہیں کیا طلب اس وقت نہیں تھی وہ کہتا کہ میں نے نہیں کھایا تو بازگات لانگری جہاں ان سے بات کرتے ہیں انہیں ڈانڈ دیتے کہ میرے پیر بھائیوں کو میرے مہمانوں کو آپ نے کھانا نہیں کھایا بازگات خود لنگر خانے سے کھانا لے آتے ہیں اور پھر ان کو کھانا کھلاتے ہیں بلکہ یہ معمول سیالشیف میں آج بھی موجود ہے حضرت خاجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اکثر پوچھ لیا کرتے تھے کہ تم نے لنگر خانے سے کھانا کھایا ہے کہ نہیں تو یہ ہمارے چستیاں کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے بلکہ میں اپنے مشہد گرامی حضرت خاجہ بشیر الدین موظمی نظامی صاحب ان کا بھی ذکر کروں گا خدام کو اس بات کی پڑی ہوتی ہے کہ مہمان حضرت صاحب کے پاس تب جائے جب کھانا کھا لے کیونکہ حضرت صاحب لازمی پوچھتے ہیں ہم سے بھی پوچھا کرتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے نہیں اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تھوڑا وقت ہے جلدی سے حاضری ہم پیش کر لیں کیونکہ پھر حضرت کے معمولات بھی ہیں اور وظائف کا بھی وقت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی ملاقات کر لیں اور کچھ جتنا بھی وقت ہے ان کے پاس گزار لیں لیکن خدام ہمیں آگے نہیں جانے دیتے جب تک کھانا نہ کھلا لیں تو یہ تربیت حضور شیخ الاسلام اور خاجہ پیر پتھان احمد اللہ تعالی علیہ وہاں سے چلتے ہوئی آ رہی ہے اور اس کو دیکھا جائے تو یہ سید ان ابراہیم علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام انہی کی سنت ہے اور پھر سلسلہ چشتیاں کے جو پیش ہوا ہیں حضرت خاجہ موہین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ رسول مذہب مسلک کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور خاجہ کا لنگر کھاتے ہیں بلکل بلکہ آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ لیجئے آج تو نیٹ کا دور ہے انٹرنیٹ اور سرچ تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ تو جو لنگر کا انتظام ہے وہ اتنی بڑی دیکھ ہے کہ اس میں نیچے سیڑھییں لگی ہوئی ہیں اور بقاعدہ لنگر بنانے کے لیے اس میں جو گھی کے پورے کنستر جو ہیں جسے ٹین کہتے ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں اوپر سے ڈالے جاتے ہیں اور منوں کے حساب سے اگر چاول بن رہے تو منوں کے حساب سے چونوں کے حساب سے اس میں چاول ڈالا جا رہا ہے گھی ڈالے جا رہے ہیں مسالہ جات ڈالے جا رہے ہیں اور وہ اس میں باز کا نیچے اتر کر جب لنگر پک جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے برتنوں میں ڈال کر اوپر لائے جاتے ہیں تو ایسا معاملہ ہے تو یہ اتنا وسیعن کا لنگر ہے کہ جو جب بھی آتا ہے جس وقت آتا ہے اس وقت اس کو لنگر دیا جاتا ہے تو یہ مہمان نوازی آپ نے بلکل درست میں بایا وہ واقعہ بھی آدارہ اس پر بھی کلام کی جب بنی اسرائیل کا وہ شخص ہے جس کے بزائے رزق میں تنگی ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت سریعنہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہیتور کی جانب آزم سفر تھے تو راستے میں ایک شخص کے ملاقات ہوئی وہ بڑا غریب تھا غریب تھا اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بہت غریب ہوں اللہ کے پاس جا کر میرے لیے یہ کرم نوازی کی دعا فرمائیے اور جا کر التجاہ کیجئے کہ میری یہ غربت جو ہے وہ دور ہو جائے کبھی کھانے کو ملتا ہے کچھ آگے گزرے تو وہاں جا کر دیکھا ایک شخص بہت امیر تھا اس شخص کو دیکھا کہ وہ لنگر تقسیم کر رہا ہے کھانا کھلا رہا ہے تو حضرت سینا موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تمہاری کو تمنا ہے تو بتاؤ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس اتنا زیادہ آگے میرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں اب اللہ رب العالمین کو فرمائیے کہ میرا جتنا بھی ہے وہ بس فرما دے یہیں پر اختتام ہو جائے اب دونوں کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پر تشریف لے گئے اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں یا رب العالمین ایک بندہ بہت غریب ہے اور اس کے پاس کھانے پینے پہننے کا کچھ نہیں ہے تو اس بندے کے لئے رزق اور وافر کھانے پینے کے احتمام کے لئے میں ارز کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو تم شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور دوسرا شخص جس بندے کو نے یہ کہا تھا کہ اب میرا رزق روک دیا جائے اس کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آ کر پہلے اس شخص سے ملاقات ہوئی جس شخص کی غربت کے عالم میں تھا جو اس شخص کو آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم شکر ادا کر تم شکر ادا کرو جیسے قرآن پاک میں تم شکر ادا کرو تمہارے نعم تم اضافہ ہو جائے گا اس نے کہا مجھے دیا ہی اللہ نے کہا کہ جس پہ میں شکر ادا کروں تو وہ ایسے ہی اسی حالت میں رہا لیکن وہ شخص جس شخص کو اللہ نے دولت کے فراوانی ادا فرمائی تھی اس شخص سے جا کر یہ پیغام اللہ کا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو اس نے کہا جس رب نے مجھے اتنا دیا ہے میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں تو اللہ رب العالمین نے اس کی نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیا وہ لوگوں کو مہمانوں کو کھلاتا پھر اس پہ شکر بھی ادا کرتا کہ میرے پاس مہمان آئے جیسے بابا بولی شاہ رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں میرے پاس مہمان آئے میرا چولا جلتا رہے مجھے اس بات پر خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ ہمارے بزرگانے دین کا طریقہ ہے بے شک ہمارے معاشرتی روئیوں پر ہم نے مختصر سے بات کر لی اس حوالے سے بالخصوص ایک واقعہ بنی اسرائیل کا یوں بھی ہے کہ وہ شخص جس کے فاقع ہوتے تھے آپ نے بھی بہت اچھا کوڑ کیا اس واقعہ کو کہ اللہ نے مزید عطا فرمایا روہ لنگر چل رہے ہیں تو اس نے بھی یہ ارز کیا تھا کہ میرا معاملہ ایسا کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہیں ملتا تو میرا جو رزک ہے نہ ہوں اللہ سے آپ عرض کیجئے کہ کٹھا مجھے مل گئے اللہ نے مجھے کٹھا عطا فرما دیا اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا عرصہ گزرا سوچا کہ وہ بندہ تو اس کو رزک جو ملا تھا کھا کے ختم ہو گیا اب تو پھر فاقعوں کی نوبت ہوگی تو جب وہاں سے گزرے تو دیکھا وہاں پر تو لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں اور رزک کے امبار لگے ہوئے ہیں بڑے حیران ہوئے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے یہ کیا معاملہ ہے تو اس نے از کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں خود کھا لیتا تو یہ ختم ہو جاتا لیکن وہ میرا رزک تھا وہ ختم ہو جاتا جو میرا حصہ گرہا میں مہمانوں کو مسافروں کو کھلانے میں لگ پڑا تو اب یہ میرا رزک نہیں رہا یہ جو لوگ آتے ہیں یہ اپنا رزک کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حصہ بھی مجھے عطا فرما رہا ہے میں وہ ان تک لوٹا رہا ہوں تو پھر اس نے جتنا مہمانوں کھلا اللہ اس سے کئی گناہ بڑھا کر اس کو عطا فرما رہا ہے تو اس سے مطعی یہ چلا کہ مہمان جو آتا ہے وہ اپنا رزک ساتھ لاتا ہے اور اس میں ہمیں گھورانا نہیں چاہیے کہ ہمارے مال میں کھانے پینے میں دیگر معاملات میں کمی ہو جائے گی بلکہ کشادہ دینے سے بات سے حرون رشید خلیفہ حرون رشید کے زبانے کا ایک واقعہ ہے وہ اس نے مہمانوں کے لیے مہمان خانہ جو بنایا تھا وہاں پر وسیل انگر کا احتمام ہوتا تھا تو ایک شخص نے وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کیوں اتنا پیسہ خرج کرتے ہیں یہ اس معاملے کو روک دیں اس نے روک دیا رات خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے لنگر خانے میں جو میس میں جو کھانے پینے کی چیزیں پڑی تھی کچھ مزور ہیں وہ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں تو جب اس نے ان سے پوچھا اس نے کہا یہاں پر اب مہمان نہیں رہے تو مہمانوں کا رزق کہاں سے آئے گا یہاں سے ساری چیزیں ہم اٹھا کر اللہ کے حکم سے لے کر جا رہے ہیں تو اس نے صبح اٹھتے ہی حکم دیا کہ اب فوری اس لنگر خانے کو دوبارہ کھول دیا جائے دوبارہ جاری کیا جائے تاکہ میرے دربار میں جو لوگ آتے ہیں ان کا لنگر میرے حصے میں لکھا ہے وہ میرے حصے میں رہے اور میرے پاس جو رزق موجود ہے اس میں کہیں کمی نہ آ جائے وہ خوبصورت آپ نے واقعہ کا ذکر کیا گفتگو سری پھر گفتگو نکھتی ہے اسی انہی حارون و رشید کا واقعہ ملکہ زبیدہ بیوی ہیں تو وہ جو ایک مہمان آیا سائل کی شکل میں تو اس نے کچھ نہیں دیا ملکہ زبیدہ جو ہے بلکہ وہ تو یہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک درہم کے بدلے میں وہ اس سے جنت لے لو جنت خرید لو تو اس نے توجہ نہیں دی ملکہ زبیدہ جو ہے اس نے مہمان نوازی کی اور وہ درہم بھی دیا کھانا بھی دیا اور جنت خرید لی تو اب رات کو جب حارون و رشید سوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میری ملکہ جو ہے یہ تو جنتی باغات میں ہے اور جنت کے تختوں پر اور اس کا معاملہ عجیب ہے اور معاملہ ہے بڑا حیران ہوتا ہے اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ جنت کیسے ملی جب اٹھتا ہے میں نے تو درویش سے مہمان سے سائل سے جنت خرید لی تھی تو بڑا حیران ہوا کہ میں اس معاملے میں پیچھے رہا میں نے تو یہ سمجھا کہ یہ تو ایسے ہی معمولی سا معاملہ آئی کیسے جنت مل سکتی ہے مہمان نواز سے کیسے فقیر اکثر اعلام کر رہے ہوتے ہیں اس نے ایسی سمجھا تو اب بڑا حیران ہوا دوبارہ وہ سائل آیا تو اس نے صدا لگائی اس نے کہا جی میں جنت خریدنا جاتا ہوں تو اس سائل نے کہا اس مہمان نے کہا کہ اب وہ ایک درم میں جنت نہیں ملے گی وہ جس نے ایک درم میں جنت خرید نہیں تھی جس کا یقین تھا اس نے خرید نہیں بن دیکھے اس نے سودا کیا تھا پتہ چلا کہ یہ تو یؤمنون اللہ دینہ یؤمنون بالغعیب معاملہ ہے اللہ اور اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اگر ہم بن دیکھے ایمان نہیں لارہے مہمان نوازی نہیں کر رہے تو پھر معاملہ ایسا ہی آرہ مہمان نوازی ہمیں یہ سمجھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ مہمان ہمارے پاس آئے گا مہمان کے لئے کھانا بنائیں گے اتنا خرچ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا حالانکہ ہمیں یہ توقل اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم مہمان کو کھلائیں گے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا ظاہری طور پر وہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکر رہے ہیں لیکن وہ اگر ملٹیپلائے کر کے دیکھا جائے اللہ کی رحمتوں کی شکل میں اللہ کی برکات کی شکل میں اور بہت زارے ظاہری مال کے شکل میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ سوچ کرنا چاہیے ہم اللہ کے مہمان کی اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ لے کے ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا آپ کے پاس ایک شخص آیا جو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا اور آ کر کہتا ہے کہ آ کر بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر اس نے معمولات دیکھے تو واپس جانے لگا آپ نے فرما ایک دن میرے پاس روک جاؤ تو آپ نے اس کو ایک نصیحت کی کہ آپ اللہ رب العالمین کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اپنے سے کم تر نہ سمجھنا کم از کم اتنا ضرور سمجھنا کہ اپنے جیسا وہ پہلے ہی سوچ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں وہ بزرگ ہیں کیسے اس نے کہا یہ عجیب بات کہہ دی کہ کون بندہ ہے کون مسلمان ہے جو اللہ رب العالمین کو اپنے برابر سمجھتا ہے اور یہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اپنے سے نیچا نہ سمجھو تو حضرت خاجہ شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا ایک رات میرے پاس قیام کرو جب صبح ہوئی تو صبح آپ نے ایک تھال میں کھانا رکھا ایک طرف اچھا کھانا رکھا ایک طرف خستہ اور چیپ کھانا رکھا باسی کھانا باسی کھانا رکھ دیا اور آپ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے کے گئے اور فقیر کی شکل میں جا کر آپ نے کھانا پیش کیا کھانا جب پیش کیا تو تھوڑے دیر بعد دوبارہ دستک دی اور دروازے پہ دستک دینے کے بعد کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے دو تو اس آدمی نے اس مولوی صاحب نے وہ کھانا جو باسی تھا وہ اٹھا کر دے دیا دوسرا خود کھا لیا تو اب وہ وہ اجازت لینے کے لئے جب حضرت خاجہ شاہ سلمان تونسوی کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اب مجھے اجازت دیجئے آپ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا وہ میری نصیحت یاد ہے اب وہ پھٹ پڑا بول پڑا کہ آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم اپنے جیسا اور کم تر کیسے یہ کیوں تصورم کر سکتے ہیں تو حضرت خاجہ شاہ سلمان تونسوی نے فرمایا آج تم نے یہی معاملہ کیا ہے اللہ کو اپنے سے کم تر سمجھا ہے اس نے کہا توبہ میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جب فقیر تمہارے پاس آیا تھا تو وہ فقیر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا تھا اور تم نے اپنے جیسا کھانا نہیں دیا اپنے سے کم تر کھانا دیا تھا لہٰذا جب فقیر آتا ہے اپنے لئے اچھا کھانا اور اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں جی ناظرین و سامین نائن میں ہزے چلی کے لائے سٹوری اسے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے مزبان محمد لقمان رزا ہمارے معزز مہمان اور ہمارے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں جنابِ قاری عمران فخر سیالی صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جی جنابِ قاری عمران فخر سیالی صاحب سب سے اولہ آلہ ہمارہ نبی سب سے آلہ آلہ ہمارہ نبی سب سے بالاؤں آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے آلیہ آلیہ سے رسول خلق سے آلیہ آلیہ سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی جزاکرلہ پیدے شاہ جہاں صدائے رمضان سب سے آلہ ہمارا نبی 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 سب سے آلہ ہمارا نبی